اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سیف سیٹی ٹی وی اور میں ہوں آجل حسنات شامل کریں گے سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز وزیراللہ پنجاب مریم نواز شریف کی ایلیڈ پولیس ٹریننگ سینٹر میں منقضہ پاسنگ آؤٹ پریٹ میں ایلیڈ پولیس کا یونی فارم پہن کر شرکت ایلیڈ فورس کے پاس آؤٹ ہونے والے کمانڈوز نے وزیراللہ پنجاب مریم نواز شریف کو سلامی دی سینٹرل پولیس آفیس میں سی آئیے لاہور اور شیخوکورہ پولیس کے افسران اور اہلکاروں کے عزاز میں تقریب کا انعقاد آئی جی پنجاب دکٹر عثمان انور کی جانب سے سنگین جرائم کا کلا کما کرنے والے بہادر افسران اور جوانوں کی تعریفی اصنات سے حسنا فزائی سینٹرل پولیس آفیس میں آئی جی پنجاب دکٹر عثمان انور کی پولیس ملازمین اور ان کے اہل خانہ سے ملاقات دکٹر عثمان انور نے پولیس ملازمین کی پیش کردہ درخواستیں سنگر ریلیف بارے احکامات چاری کیے پنجاب سیف سٹیز آثورٹی میں تقریب تقسیم انعامات آپریشن کمانڈر ایس پی محمد شفیق احمد نے امدہ کارکردگی کے حامیل افسران میں انعامات تقسیم کیے پنجاب ہر سے گزرشتہ چوبیس گھنٹوں میں پوکار ون فیف سینٹر میں اکتر ہزار آٹسو پچیس ایم اجنسی کالز محصول ہوئیں پانچ ہزار پانچ ہزار پانچ سو بیاسی کالز پر بروقت ریسپانڈ کیا گیا جبکہ اکیانون ہزار چھسو پینسٹ کالز غیرز روڑی قرار دی گئیں گزرشتہ چوبیس گھنٹوں میں ٹیفیک آوان ان کی خلاف فرضی پر پانچ ہزار چار سو تیرہ لیکٹرونک چالانج جاری کیے گئے ورچل پٹرولنگ افسران نے کیمرو کی مرد سے آٹھ سو چار مشکوک سرگرمیوں کی اوبزرویشن دی شاباش جہلم پولیس شاباش ذہنی پسماندہ نوجوان نے اسلحہ سے لیس ہو کر نجی تعلیمی دارے کے سٹاف اور سٹوڈنٹس کو جرگہ مال بنا دیا تو تھانا سیولائنز کے ایس ایچوں نے اپنی جان پر کھیل کر سینکڑوں قیمتی جانوں کو بچا لیا وزیراعلا پنجاب مریم نواز شریف نے ایلیٹ پولیس ٹریننگ سینٹر میں منقضہ پاسنگ آؤٹ پریڈ میں ایلیٹ پولیس کا یونیفارم پہن کر شرکت کی ایلیٹ فورس کے پاس آؤٹ ہونے والے کمانڈوز نے وزیراعلا پنجاب مریم نواز شریف کو سلامی دی ایلیٹ فورس کے پاس آؤٹ ہونے والے کمانڈوز نے پرفیشنل ٹریننگ کا مظاہرہ پیش کیا وزیراعلا پنجاب مریم نواز شریف نے پریڈ کا معاینہ کیا پاس آؤٹ ہونے والے ایلیٹ کمانڈوز سے خطاب بھی کیا وزیراعلا پنجاب مریم نواز شریف نے ایلیٹ پولیس کی خواتین کمانڈوز سے بھی ملاقات کی اور ان کی جرت اور بہادری کو سراہا سینٹرل پولیس آفیس میں سی آئی اے لاہور اور شیخبورہ پولیس کے افسران اور اہلکاروں کے عزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا آئی جی پنجاب نے سنگین جرائم کا کلہ کما کرنے والے بہادر افسران اور جوانوں کو تاریفی حسنات سے نوازا سی آئی اے لاہور کی آٹھ اور شیخبورہ پولیس کی دس ٹیموں کو تاریفی حسنات سے نوازا گیا پولیس ٹیموں نے سنگین جرائم کے کیسز کو کامیابی سے ورک آؤٹ کیا بینل سبائی بنشیاد گینگ، بھتہ خوری، ڈکیتی، قتل سمیت دیگر جرائم کے مجرمان کو کیفرے کردار تک پہنچایا گیا اس موقع پر آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ جرائم کی سرکوبی کے لیے جذبہ جہاد سے کام کرنے والے افسران اور اہلکار ہی ہمارے اصل ہیروز ہیں بہادر جوانوں کی عزم و حمد روشن مثال حوصلہ افضائی سے پولی فورس میں بہتر کارکردگی کا جذبہ موجزن ہوگا سینٹرل پولیس آفیس میں آجی پنجاب ڈکٹر عثمان انور نے پولیس ملازمین اور ان کے اہل خانہ سے ملاقات کی ڈکٹر عثمان انور نے پولیس ملازمین کی پیش کردہ درخواستیں سن کر رلیف باریف اور یہکامات چاری کیے آئی جی پنجاب کی جانب سے سب انسپیکٹر غلام آیودین مرہوم کے بیٹے کی بھرتی کی درخواست کانسٹیبل زمیر احمد کی بیٹے کے علاج میں معاونت کی درخواست کانسٹیبل سلیم احمد کی پرموشن کی درخواست اے ایس آئی نصیر احمد مرہوم کی اہلیہ کی جانب سے مالی معاونت کی درخواست کانسٹیبل تارک محمود کی غازی میڈل اور تاریفی سنت کی درخواست اور راول پنڈی کے ساتھ سب انسپیکٹرز کی محکمانہ پرموشن کی درخواستوں پر میرٹ کے مطابق کاروائی کا حکم دیا گیا پنجاب سیف سیڈیز اتھارٹی میں تقریب تقسیم انعامات اپریشن کمانڈر ایس پی محمد شفیق احمد نے امدہ کارکردگی کے حامیل افسران میں انعامات تقسیم کیے اپریشن اینڈ مونیٹرنگ سینٹر اور الیکٹرونک ڈیٹا انیلسیس سینٹر کے افسران میں انعامات تقسیم کیے گئے اس موقع پر اپریشن کمانڈر محمد شفیق احمد کا کہنا تھا کہ انعامات حاصل کرنے والے افسران نے محنت کے ساتھ فرائز سر انجام دیئے اصنات اور انعامات کارکردی کے نیمل بدل نہیں مقصد حوصلہ افسائی کرنا ہے محکمہ محولیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق آج مجموعی طور پر لاہور کا ائرکوالٹی انڈیکس کیا ریکارڈ کیا گیا ہے جانیے اس ریپورٹ میں محکمہ محولیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق اس وقت مجموعی طور پر لاہور کا ائرکوالٹی انڈیکس 155 ہے شہر کے مختلف علاقوں کی بات کریں تو مال روڈ 150 پنجاب انیورسٹی 168 اور سیف سٹی 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 میں 140 ریکارڈ کیا گیا بلا شوبہ سموگ مختلف امراض کا بائس بن رہی ہے جس سے بچنے کے لیے ہمیں مہرین سہیت کی ان ایڈوائز پر عمل کرنا ہوگا سب ووک پہ جانے والے شہری سموگ سے بچاؤ کے لیے اپنی روٹین میں تبدیلی لائیں گھر سے باہر نکلتے وقت ماسک اور چشمے کا استعمال شکینی بنائیں دل یا دمے کے مریض بوڑے افراد اور بچوں کو سموگ سے بچاؤ کے لیے زیادہ اعتیاد کریں روز مرہ روٹین میں زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں گھر میں صفائی کے لیے پانی اور گیلا کپڑا ضرور استعمال کریں اور کوڑے کو ہرگز آگ نہ لگائیں یہ سموگ میں زافے کی سب سے بڑی وجہ ہے آئیے ہم سب مل کے اپنے محول کو صاف رکھیں اور سموگ پھلانے والوں کی طلاعہ ون فائف پہ دیں صاف محول محفوظ لاہور یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے ویزٹ کیجئے پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی اور پنجاب پولیس کے سوشل میڈیا پیچز